اویسیس فارم اسلامباد میں آپ کو پلوٹ انویسمنٹ کیلئے فیزبیلیٹی کیسی ہے اگر آپ لیونگ کیلئے لینے چاہتے ہیں تو فیزبیلیٹی کیسی ہے اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ اویسیس فارم کا جنرل میمبر کا جو اسلامباد کے اندر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ان کی ڈیلی لائف پہ یا ان کی پاکٹ پہ کتنا امپیکٹ ہوگا اس ویڈیو میں تمام چیزوں کو میں بلیک ان وائٹ میں ڈسکس کروں گا کوئی ہیڈن باتیں نہیں ہوں گی تمام چیزیں بلکل بلیک ان وائٹ میں ہوں گی سب سہلے بات کرتے ہیں اویسیس فارم کی لوکیشن کی تو اویسیس فارم سری ڈی ای زون فور میں لوکیٹڈ ہے سیملی ڈیم روڈ جو اس کے سامنے پبلک روڈ ہے اور اس کے لئے ملوٹ روڈ ہے جن کی دونوں کی طرح سے گورنمنٹ نے سو فیڈ وائٹ کرنے کا ٹینڈر آلیڈی اپروف کر دیا ہوا ہے تو پبلک روڈ کے اوپر اس کی لوکیشن آتی ہے اگر ہم بات کریں پبلک ہاسپٹل سے اینای ایس سے تقریبا آپ سیمن منٹ کی ڈرائیو پہ ہیں اگر آپ پبلک یونیورسٹی سے بات کریں تو آپ قائد اعظم یونیورسٹی سے نیو کیمپس بن رہا ہے تقریبا فائیو منٹ کی ڈرائیو جو اول کیمپس ہے اکثر ویڈیو میں بات کر چکے ہیں پارکیو سٹی میں جو پرڈکٹ کی ویلیو ہے وہ برینڈ ویلیو کی ویسے لی جاری ہے ملتب آپ دیکھیں تو پارکیو سٹی کے اندر جو پرڈکٹ آپ سے چارج کیا جارہا ہے دو کنال کا پلوٹ وہ بانہ کروڑ روپے کے ہیں یہاں پہ دو کنال کا پلوٹ آپ کا جو بنتا ہے وہ بنتا ہے آپ کا ایک روڑ چالیس لاکھ کنال کے ساتھ سے دو کنال کا دو کنال کا پلوٹ ہے یہ امپورڈنٹ بات نہیں ہے امپورڈنٹ بات یہ ہے کہ آپ صرف 84 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دے کے قبضہ لے کے اس پر کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ جو پارکیو سٹی میں جو پانچ ملہ کا پلوٹ ہے اگر آپ وہ قسطوں بلیتے ہیں ایک سال کی وہ بنتا ہے ایک روڑ تیس لاکھ روپے کا اور یہاں پہ آپ صرف 84 لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ پہ اپنے ولا پہ اپنے پرڈکٹ پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنے فارموس کی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اس سے اچھی فیزیبلیٹی سی ڈی اے سیکٹرز میں رہتے ہوئے آپ کو نہیں مل سکتی اور اسلامباد میں تو بالکل نہیں مل سکتی کیوں اسلامباد ایک نا پہاڑی خطہ ہے اگر آپ اسلامباد کی ایکچول زمین دیکھیں جو لاجیکل سروی دیکھیں اسلامباد کی تو اسلامباد میں زمین جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی جا رہی ہے زمین جو ختم ہوتی جا رہی ہے اگر آپ چکری روڈ کو جا کے اسلامباد کی ہیں یا آپ جا کے ڈیلہ روڈ کو اسلامباد کی ہیں یا آپ جیٹی روڈ کو اسلامباد کی ہیں تو وہ اسلامباد نہیں ہے ایکچول اسلامباد وہ ہے جو سی ڈی اے کا اپنا زونز کا میپ ہے سی ڈی اے کے زون ون میں دیکھیں تو سیکٹری ایٹ سے لے کے ایف ایٹ تک بنتا ہے پچاسزار کنال چکشیزاد بنتا ہے چکشیزاد میں جتنا یہ ریہ آتا ہے یہ پارکو سٹی بھی ہے اس میں اور بحریان کلیو بھی ہے یہ سارا سی ڈی اے کے زون فور میں آتا ہے اور زون فائی پھر سی ڈی اے کہا کے جا کے آپ فیضاباد سے آگے جائیں توورڈز اسلامباد ایکس پر رواد تو لیفٹ سیڈ آتا ہے آپ کا زون فائی میں آتا ہے جس میں آپ کا گل بگ ریزجنشی ہے جس میں آپ کا بحریان سوری نیول انکریج ہے اور ڈی اے جے فیس 5 ہے سو فرنس آن اس طرح کے سارٹی زون زون فائی میں آتا ہے تو زون فور کے اندر مری کی فوٹ ہلز میں پارکو سٹی کے سامنے جہاں پہ پانچ مل لکھ اپلوٹ کبزے والا ایک روڑ تیس لاکھ روپے کا وہیں پہ آپ کو چلاسی لاکھ روپے کا دو کنال ملے تو میرے خیال ہے اس سے بیٹر اوپرچنٹی ریل سٹیٹ میں انڈویجیلز کے لیے نہیں ہو سکتی اور ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ آپ کو لمبا چوڑا ویٹ کرنا ہے ڈیویلپنٹ کے لیے اور کوئی ہیڈن چارجز بھی نہیں ہے ابھی ر باست آف لینڈ تقریبا ایک روڑ پہ پر کنال ہے روڑ لینڈ ڈیویلپنٹ کے ساتھ اگر آپ کو ایک روڑ چالیس لاکھ روپے کا ملتا ہے پلوٹ تو ڈیفرنٹلی اس سے اچھی فیزیبلیٹی نہیں ہو ستی بایدھا ہم نے ڈیویلپنٹ چارجز پچیس لاکھ اس پاس اس کی نمبر رکھے ہیں اس لحاظ سے دیکھا جا تقریبا ساتھ سترزار مرلا بنتا ہے تو ہماری جو ڈیلیوری ہے وہ پہلے ڈیلیوری اور بعد میں اس کے بعد پیسوں کا تقاضی کر رہے ہیں ہم وہ چیز نہیں کر رہے ہیں کہ پہلے آپ پیسے دیں اور بعد میں ہم آپ کے پیسے سے زمین خرید دیں گے اور آپ کے زمین خریدنے کے بعد ڈیویلپنٹ چارجز مانگیں گے اور اس کو ڈیویلپ کریں گے ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم آپ کو ڈیلیور کرنے کے بعد پرڈکٹ کی ہم اس کے ہنڈنگ آور کے بعد آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں پیسوں کی 30% پر ویت پوزیشن پلوٹ نمبر بک کرنے کے لیے دیکھے نمبر پر رابطہ کریں ر موسیقی